گواردن برج کے اندر وہ پروت جس کی فیری لگائی جاتی ہے جس کی پرکمہ کی جاتی ہے کچھ لوگ تو ہر روز پرکرمہ کر کے بھوزن کرتے ہیں بہت مہتو ہے میں نے گروہ پرنیوہ کے اوپر دیکھا کئی بار کروڑوں لوگ وہاں پہنچتے ہیں پرکمہ کے لیے اب تو نیکو مندر بن گئے ہیں لیکن جب برج کے اندر اندر کا کوپ ہوا سری گویند نے اسی سمیں یہ نام پڑھا تھا تو کیونکہ گوہوں کے کارنے سے گویند نام پڑھا تو انہوں نے کیا کیا کتنا پڑھا پروت یا تو ہنمانجی لے کر کے آئے تھے یا ایتھیاس میں ان کا ورنن ہے کہ انہوں نے پروت کو اٹھایا اور پروت دھارن کیا ایک سبتہ تک دھارن کیا رہے اور ایک سبتہ تک اپنی ایک انگلی کے اوپر پورے پروت کو اٹھائے رہے سارے برجواشی گائیں گوپ سب اس کے نیچے اندر ہڑ بڑاتا رہا بارش کرتا رہا پریاس کرتا رہا کسی پی طرح سے اس برج کو وناس کر دیا جائے بہا دیا جائے سب کچھ ڈبو دیا جائے کچھ سیس نہیں رہے انہوں نے اپنا پورا جور لگا دیا لیکن ہلا نہیں سکا کیوں کیونکہ سرکرسنجی سوئے ساخصات برج کے اندر سرواز کر رہے تھے انہوں کی اندر کی کیا اوقات تھے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں اپنی استیتی ہوتی ہے سب کے اندر بہت اچھا پدھ ہے دیوتاؤں کے راجہ ہیں لیکن جو پوری برمان کے مالک آئے ہوئے ہیں پوری شریشٹی کے مالک آئے ہوئے ہیں سب کچھ کرنے والے آئے ہوئے ہیں وہ پورا پورس آئے ہوئے ہیں وہاں پھر ان دیوی دیوتاؤں کے گنتی نہیں رہتی ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو پتا ہی ہے بارش ہوتی رہی اندر جی ہار گئے ہاتھی ہاتھی متھا سنا ہوگا آپ نے وہاں سے اندر نے لیٹنا شروع کیا دنڈوت لمبا لیٹ کر کے دنڈوت پری کرما وہی سے شروع ہی تھی جو آج کل آپ لگا رہے ہو کہیں بھی وہ وہی سے شروع ہی تھی دنڈوت پری کرما لیٹ کر کے چلنا شروع ہوا اپنے شریر کا دنڈ کی طرح سے اور چلتے رہے چلتے کریب سات کلومیٹر دور تک ایسے ہی چلتے رہے وہاں سات کلومیٹر دور تک جہاں شریر کرسن نے وہ دارن کر رکھا تھا وہاں تک پہنچے وہاں پہنچ کر کے آراد نہ کی اکسمہ یاچنا کی پرارتھ نہ کی ہاتھ پیر جوڑے روئے گڑ گڑائے مافی مانگی وہ وہ تو دیا ندھان ہے انہوں نے ان کے اوپر دیا کی اکسمہ کر دیا جب اکسمہ کر دیا تو انہوں نے سب کچھ نورمل ہو گیا سب کچھ شانت ہو گیا بارش رک چکی تھی میک جا چکے تھے سب ستھر ہو چکا تھا اور پھر انہوں انہوں نے وہ پروت ستاپٹ کر دیا رکھ دیا جب وہ پروت رکھا پھر اس کی پوزہ شروع ہو گئی گووردھن کی پوزہ وہیں سے آرمب ہوئی وہیں سے انہوں نے اس کا بھوگ لگانا شروع کر دیا کہ ہماری گائیوں کو گھاس یہی سے ملتا ہے ہمیں جڑی بھوٹیاں یہی سے ملتی ہیں ہمارا سب کچھ یہی سے آتا ہے دودھ یہی سے ہوتا ہے سب کچھ اس کو مان لیا کہ یہ ہماری سمردی کا قارن ہے تو اس سمیسے لے کر کے آج تک گووردھن جی کی پوزہ ہوتی آ رہی ہے اور جب تک یہ شرشتی رہے گی تب تک ان کی پوزہ اپاسنا پرکمہ چلتی رہے گی کیونکہ کیونکہ انرجی وہاں جو ستھاپیت ہو گئی وہ پورا پورس جو وہاں ایک سفتہ تک ویراجمان رہے ایک سفتہ لگاتار وہ انرجی کے ستروت بندار طاقت کے ساتھ کتنی پوزیٹیو انرجی ہوگی ان کے اندر سب دیوی دیوتاؤں کا وہاں سپاس واس تھا تو سب کے سب نتمس تک وہاں پھول گرا رہے برما ویشنو مہیش لائن میں کھڑے ہیں کتنی انرجی ہے وہاں برج کے اندر آپ بھی جا کر کے گوردھن پوزہ کے ساتھ ساتھ اس انرجی کا بھی انوباؤں کیجئے اور کچھ پل کے لیے وہاں بیٹھ کر کے اس انرجی کو گھرین کیجئے دھیان کے ساتھ جب تو آپ اپنی اورزہ کو اس طاقتور اورزہ کے ساتھ جوڑ دوگے سوچنا نہیں پڑے گا بالکل بھی آپ کو وہی لیلہی نظر آنے لگیں گے سری کرسن جی بھی نظر آنے لگیں گے وہ تھے نہیں ہیں وہ ہے تھے رہیں گے تینوں کال میں ہیں وہ تو آپ بھی گوردھن پوجہ کیجئے اور کوشش کریے ہمارے جو سناتن کے دیوتا ہیں دیوی ہیں ان کے کسی بھی پرکار سے ان کا مان سمان کیا جائے اور جو ہماری پراتن ضرور ہے ایک ایک چیز ان کو سنبھال کر کے رکھا جائے سمار کر کے رکھا جائے تاکہ آنے والی جو پیڑی ہے وہ ان سے کچھ سے سکشا لیس کے اور انرجی گرین کر سکے موسیقی 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 موسیقی